تاشدہ لیز محمد پہ بیچونا ہوتا السلام علیکم علیکم السلام نام عمروزن میں نے اپنی مدر اللہ کے لئے پوچھنا ہے تو ان کا نام ہے سکینہ رسول عمروزن بزن بزن ان کا ہے سوال کیجئے ان کو ہر ٹائم جیسے کھانے کے بعد بھی دل گھبراتا ہے اور پین ہوتی ہے رائے سائٹ پہ اپڈومن میں اور سیلنگ ہو جاتی ہے تو یہ کافی چار منت چار بیک سے وہ ہو رہے چار پانچ بیک ہو گئے ہیں تو ان کی طبعہ صحیح نہیں رہتی اور بیکنس کافی ہو گئی ہے دل گھبراتا تو کیا ہے کھانا آتی دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے یا ان کو متلی کی شکایت الٹی 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 نہیں الٹی نہیں آتی لیکن کھانا کھانے کے بعد بھی دل گھبراتا ہے کھانے کھانے کے بعد دل گھبراتا ہے دل کی دھڑکن تیز دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ہاں جی کوئی اپریشن وغیرہ ہارٹ سرجری وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے نہیں ہارٹ سرجری نہیں ہوئی اس طرمک کا ہوا تھا کھا پر قائم کہلے اس طرمک کا کیا ہوا تھا آپریشن کیا تھا ہاں جی کیا آپ کچھ چیز کا اپریشن کروایا تھا کوئی رسولی وغیرہ تھی نہیں ہاں جی وہ تھی لیکن وہ یوٹریس میں تھی ان کے اس کا بھی اپریٹ ہوا تھا وہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے وہ آج سے کافتی وجہ لگتا ہے پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے دوسرا آپریشن کھا ہوا تھا اس طرمک کا نہیں اس کے بعد نہیں ہوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور شوکر ہے ہاں جی شوکر ہے ڈائیبیٹیز ہے اور بی پی بھی ہوتا ہے ان کا لیکن وہ بی پی کے لیے میڈیسن دے رہی ہیں یہ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے اللہ پاکہ انہیں شفاہ آتا فرمائے البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے ہماری ایک اور بہن تھی ان کے مدرن اللہ سکینہ رسول ہے ان کی عمر 69 ہے ٹویلیف سٹون کا وزن ہے کہتے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد ان کا دل بہت زیادہ گھپراتا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ بتایا جائے اور اسی طرح ان کا اپریشن بھی پہلے میں پوچھا تو بتایا کہ پہلے اپریشن بھی وہ تھا ان کا رسول یہ کافیر سا پہلے ابھی ان کو شگر بھی ہے اور ان کا پی پی کا مسئلہ بھی ہے تو دیکھیں اس کے لیے خاص طور پر یہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری باتیں پیٹ کا نظام میں گڑ بڑھ ہیں میدے کے نظام میں گڑ بڑھ ہیں تو خاص طور پر اگر قبض ہے تو میں پوچھ نہیں سکا تو اگر قبض ہے تو قبض کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت میں جیر گھیلے کر لیں صبح کے وقت وہ کھا لیں نہیں تو ایک چمچ کیسٹر آئیل ڈال کر رات کو سونے سے پہلے دودھ کے اندر وہ ڈال کر پی لیں بلکہ دودھ کے اندر نہیں ہلدی والے پانی کے اندر ڈال کر پی لیں اور جیسے کیا ہوگا اگر قبض وغیرہ آنتوں کے اندر خوشکی وغیرہ تو وہ بہتر ہو جائے گا دوسرا ہے کہ آپ کا دل بہت گبراتا ہے تو دوپیر کے وقت میں جب آپ لنچ وغیرہ لیتے ہیں تو اس وقت چٹنی بنالیں گرین چٹنی جیسے کہتے ہیں دھنیا قودینہ اور لحسن وغیرہ اس کی چٹنی بنالیں تھوڑی سی مرچی بھی ڈال دیں وہ اور چماتر ڈال دیں اس کے اندر دھائی وغیرہ کچھ رائتانی بنالیں اس کا اس کو چاٹتی رہیں تھوڑا 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 چاٹتی رہیں اس سے انشاءاللہ رزیز آپ کے دل کی گبرات وغیرہ وہ اس سے انشاءاللہ ختم ہوگی اس کے علاوہ کیا کرلیں ایک صفوف بنالیں صفوف بنالیں اس کے اندر آجوائن لینے زیرہ لینے سوف لینے اور اسی طریقے سے آپ جوہی یہ تینوں چیزوں کو آپ تھوڑا سا بھون کر اس کا صفوف بنا لیں اور اس کے اندر دھنیاں ڈال دیں یہ چار چیزوں کا آپ صفوف بنا لیں تھوڑا سا بھون کر ان کو سب کو گرائن کر کے ایک چیز میں ڈال دیں اور اس کو جہنک کھانے کے بعد کھالیا کریں اس سے انشاءاللہ پیٹ کی سوچن وغیرہ ختم ہو جائے گی